سترہ سو انسٹھ سے سترہ سو اکسٹھ تک احمد شاہ ابدالی دو سال تک مارٹو سے جنگ میں مصروف رہا اس دو سال کے عرصے میں پنجاب میں سکھوں کو پولنے پلنے کا موقع ملا چونکہ سکھ لوٹ مار کیا کرتے تھے اس لئے پنجاب کے بدکماش لوگوں چھوڑوں اور آزنوں کی کثیر تعداد نے سکھ مت کو صرف لوٹ مار کی غر سے قبول کیا جب احمد شاہ ابدالی پانی پت کی جنگ جیت کر پنجاب آیا تو سکھ شیوالک کے پہاڑوں اور مالوک کے سہرہ میں چھپ گئے جب احمد شاہ ابدالی افغانستان واپس لوٹ آیا تو سکھ اپنے ٹکانوں سے نکل آئے اور انہوں نے پنجاب میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دی جنوری سترہ سو باسٹھ میں اسی ہزار خالصہ سکھوں نے جھنڈیالا قلعے کا مواصرہ کیا جھنڈیالا کا قلعہ امریسر سے بارہ میل مرشک کو واقعہ تھا اور یہاں کا سردار گرو آقلداز سکھوں کے نیرنجانی فرقے سے تعلق رکھتا تھا چونکہ یہ فرقہ مسلمانوں سے دوستی اور امن پر یقین رکھتا تھا اس لئے خالصہ سکھوں کی ان سے دشمنی پیدا ہو گئی تھی اس اقلیتی فرقے نے اپنی حفاظت کیلئے امرشاہ دورانی کی حاکمیت کو تسلیم کی تھی خالصہ سکھ آقلداز کو مسلمانوں سے دوستی اور افغانوں سے اتحاد کی وجہ سے غدہ تصور کرتے تھے امرشاہ ابدالی پنجاب میں سکھوں کی شورش اور ان کے ہاتھوں اپنے کچھ آفیسرس کی شکست کی خبر سن کر افغانستان سے روانہ ہو چکا تھا جب وہ لاہور کے نوا میں پہنچا تو اسی جھنڈیالا کی صورتحال کے بارے میں علم ہوا جب سکھوں کو خبر ملی کہ امرشاہ ابدالی لاہور پہنچ گیا ہے تو وہ جھنڈیالا کا محاصرہ چھوڑ کر باغ گئے امرشاہ ابدالی نے اپنے جاسوس روانہ کیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ سکھ کہاں باغ گئے ہیں امرشاہ ابدالی تین دن جھنڈیالا میں ٹھیرا رہا جھنڈیالا سے باغنے والے سکھوں کا جمع غفیر مالیرکوٹلا پہنچ گیا اور وہاں انہوں نے مالیرکوٹلا سے متعلقہ دیہاتوں کو لوٹنا شروع کر دیا تہماس نامہ کا مصنف جو کہ اس وقت سرہن میں موجود تھا اور ان واقعات کا اینی شاہد تھا لکھتا ہے کہ سکھوں کا لشکر ایک لاکھ پچاس ہزار سوار اور پیادہ جنگجوہ پر مشتمل تھا جبکہ تاریخ حسین شاہی کے مطابق سکھ جنگجوہ کی تعداد اسی ہزار تھی جب سرہن کے گورنر زین خان مومن کو اطلاع دی گئی کہ سکھ مالیرکوٹلا کے قریب لوٹ مار اور قتل و غارت میں مصروف ہیں تو ان کو روکنے کے لیے وہ دس یا پندرہ ہزار سوار اور پیادہ سپاہیوں کے ساتھ سرہن سے روانہ ہوا مالیرکوٹلا کا نواب بیکن خان جو کہ پشتون نسل سے تھا وہ بھی زین خان کی فوج کے ساتھ شامل ہو گیا اور انہوں نے اپنا پڑاؤ مالیرکوٹلا میں ڈال دیا سکھوں نے اپنا پڑاؤ ان سے ساتھ کو اس دور ڈال دیا ادھر احمد شاہ عبدالی کو اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سارے سکھ جنڈیالہ سے باگ کر مالیرکوٹلا کے گاؤں کوپ میں جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے زین خان مومن بیکن خان اور مرتضی خان بڑیچ اور دوسرے سرداروں کا گیراو کیا ہوا ہے سکھ کبھی بھی احمد شاہ عبدالی سے پیچٹ بیٹل یعنی دو بدو لڑائی نہیں کرتے تھے مالیرکوٹلا کے قریب موجود سکھ لشکر کو یقین تھا کہ احمد شاہ عبدالی یا تو جنڈیالہ سے واپس اوانستان چلا جائے گا یا اگر وہ سرہن کی طرف رخ کرے گا تو انہیں اس نکل و حرکت کی اطلاع مل جائے گی اور ماضی کی طرف وہ ٹائم پر فرار ہو جائیں گے لیکن احمد شاہ نے تہیہ کا لیا تھا کہ اس مرتبہ وہ سکھوں کو باگنی نہیں دے گا اس نے سکھوں پر سرپرائز اٹیک کرنے کا فیصلہ کر لیا احمد شاہ عبدالی نے دو سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ اور دو دریا صرف چتیس گھنٹوں میں عبور کیا اور اس نے اچانک حملہ کر کے مالیرکوٹلا کے قریب موجود سکھ فوج کو دبوچ لیا حملہ سے پہلے احمد شاہ عبدالی نے اپنی کچھ آدمیوں کو زین خان کے پاس بیچ کر اطلاع دی تھی کہ اگلے دن وہ سکھوں پر حملہ کرے گا اس لئے زین خان سکھوں پر صوبہ حملہ کرے اور ان کو اس کے آنے تک مصروف رکھے مزید یہ کہ زین خان کے ہندی سپائی اپنے سروں پر درخت کے پتے یا سبس گاس رکھ لیں تاکہ دورانی فوج کے اضبق سپائی ان میں اور سکھوں میں فرق کر سکیں اور غلطی سے ان پر حملہ نہ کر دیں اس مناسبت سے پشتون اس لڑائی کو شنے پانے جگڑا یعنی سبس پتوں والی لڑائی سے یاد کرتے ہیں عمد شاہ عبدالی کے حملے سے سکھ گبرا گئے اور انہوں نے پیڑ دکھا کر میدان جنگ سے فرار اختیار کر لی اگرچہ افغان دو سو چالیس کلومیٹر کا سفر بغیر آرام کر کے کافی تک چکے تھے لیکن انہوں نے سکھوں کا تاکب اور ان پر حملہ جاری رکھا تام اسنامہ کا مصنف جو اس سین کا عینی شاہد تھا لکھتا ہے کہ سکھ فوج کے سپائی یا تو فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے یا کلمہ پڑھ کر افغانوں سے اپنی زندگی کی بیگ مانگ رہے تھے افغانوں نے سکھوں کا تاکب برنالہ کی قلعے تک جاری رکھا اور تیس ہزار کے قریب سکھ جنگجو کو قتل کیا چونکہ شام ہو گئی اس لئے افغانوں نے برنالہ سے آگے سکھوں کا تاکب نہیں کیا یوں سکھ جنگجو کی اکثریت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی سکھ اس لڑائی کو وڈا گلوکارا یعنی عظیم قتل عام کہتے ہیں موجودہ دور کے سکھوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس لڑائی میں مارے جانے والے تیس ہزار سکھوں کی اکثریت عورتوں بچوں اور غیر مسلح بڑے مردوں پر مشتمل تھی لیکن یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے اٹاروی اور انیس فی صدی کے عوائل میں لکے جانے والی کسی بھی سورس میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ اس لڑائی میں سکھ عورتیں اور بچے بھی موجود تھے تہماس نامہ کا مصنف تہماس خان جس نے اس لڑائی میں حصہ لی آتا میدان جنگ میں صرف سکھ پیادہ اور سوار سپاہیوں کی موجودگی کا ذکر کرتا ہے اس کی کتاب میں کئی بھی یہ نہیں لکھا کہ اس لڑائی میں سکھ عورتیں اور بچے بھی موجود تھے اسی طرح سترہ سو اسی میں لکے گئی کتاب سیر المتاخرین کا مصنف پی صرف سکھ جنگجو کی موجودگی کا ذکر کرتا ہے سترہ سو چوراسی میں فارسی زبان میں لکے گئے ایک مخطوطے کو جیمز براؤن نے سترہ سو ستاسی میں تاجمہ کیا وہاں بھی اس لڑائی کے زیمن میں صرف سکھ فوج کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے سکھ مصنفین اپنے دعوے کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھارہ سو اکتالیس میں لکی گئی منظوم کتاب پن پرکاش کا حوالہ دیتے ہیں جس کو ایک سکھ رتن سنگھ نے لکھا تھا لیکن یہ کتاب عام طور پر مستند نہیں مانی جاتی اور اس میں لکے گئے واقعات ناقابل اعدبار ہیں مزید یہ کہ پن پرکاش میں صاف لکھا ہے کہ احمد شاہ عبدالی سے ٹکا لینے سے پہلے سکھ اپنے بیوی بچوں کو مالوہ میں چھوڑا آئے تھے پن پرکاش میں صرف یہ لکھا ہے کہ افغانوں نے مالیرکوٹلا کی لڑائی میں سکھوں کے بہیر پر حملہ کیا تھا بہیر کا مطلب بیگیج ٹرین ہوتا ہے جس میں فوج کا اسلہ اور سازو سامان فراک کا سامان لوٹ مار کا سامان اور ساتھ ہی نوکا چاکر اور کاریگر آدمی ہوتے تھے مادرن سکھ مصنفین نے بہیر کی تشریف میں عورتیں اور بچے بھی شامل کر لیے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سکھ اٹاروی صدی میں افغانوں کے ساتھ چاپا مار جنگ کر رہے تھے وہ مائیدان جنگ میں اپنی بیوی بچوں کو نہیں لے جاتے تھے سکھ جنڈیالا اور سرہن میں اپنی فیملیز کے ساتھ پکنک منانے نہیں آئے تھے جس رفتار سے اسی ہزار خالصہ سکھ جنڈیالا سے مالی کوٹلا کی طرف بھاگے تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو وہ بلگاڑی پر ڈال کر نہیں گم رہے تھے سکھوں کو معلوم تھا کہ افغان سکھ عورتوں اور بچوں کو ماریں گے نہیں بلکہ لونڈی اور غلام بنا کر افغانستان اور ترکستان لے جائیں گے اس لئے وہ ہمیشہ افغانوں سے جنگ سے پہلے اپنی خواتین اور بچوں کو یا تو شیوالک کے پہاڑوں میں چھوڑ جاتے یا مالوک کے سہرہ میں اگر اس لڑائے میں سکھ عورتیں اور بچے ہوتے تو افغان ان کو مارنے کی بجائے لونڈی اور غلام بناتے اور اس کا ذکر اٹاروی صدی کے مورخین ضرور کرتے جس طرح پانی پت کی جنگ میں ماراتا عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنانے کا ذکر ہمیں تاریخ سے ملتا ہے موسیقی